بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں آج بارہ دسمبر ہے منگل کا دن ہے بات کریں گے لاہور ڈیلیوری بوائے رئیس قتل کیس کے حوالے سے افسوس ناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کیونکہ آمنہ کی وجہ سے جو ہے وہ رئیس کے گھر میں ایک اور جنازہ اٹھ گیا ہے کوئی تین ساڑھے تین ماہ اس معاملے کو ہوئے ہیں اگست کا یہ معاملہ ہے جو رئیس والا ہوا تھا سپٹمبر اکٹوبر نومبر اور اب ڈیسمبر ہے تقریباً چار مہینے ہونے والے ہیں اور ان چار ماہ میں رئیس کے گھر میں روز غم تھا ماتم تھا ظاہری بات ہے وہ والدین جن کا جوان بچہ اس دنیا سے بے دردی سے قتل ہو کے چلا گیا ظاہر ہے ان کو سکون نہیں آتا اور ساتھ میں جو ہے ان کے اوپر ایک اور قیامت یہ تھی کہ ان کے گھر کے بالکل سامنے قبرستان ہے اور ان کی بالکونی میں کھڑے ہوں تو رئیس کی قبر وہاں سے نظر آتی ہے دونوں والدین جو ہے ماں باپ وہ روز بالکونی میں بیٹھ کے گھنٹوں جو ہے وہ اپنے بیٹی کی قبر کو دیکھتے رہتے تھے روتے رہتے تھے اور بلاخر وہی ہوا کہ جو رئیس کے والد ہیں وہ اس چیز کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے تو آمنہ کے سر اب ایک قتل تو تھا ہی دوسری موت بھی آمنہ کے سر ہو گئی ہے اب یہ ساری چیزیں ایک تو تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ یہ کیسے ہوا کیا صورتحال ہوئی ساتھ ساتھ جیل میں جو ہے وہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں پولیس اس معاملے کو لے کر کہاں تک پہنچی ہیں اور اب تک کی کیا ڈیولپمنٹس ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کوشت ہوتی ہے کہ جو بھی ویڈیو کروں اس کے اوپر فالو آپ کو ضرور دیا کروں تو کچھ ڈیولپمنٹس کچھ نئی چیزیں تھیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو لائک کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں اور اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیا کریں بہرحال جی جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہے رئیس کے گھر میں جو ہے اس کے والد جب یہ رئیس والا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت آپ نے مختلف انٹرویوز میں بھی دیکھا ہوگا لاہور میں جو ہمارے دوست یوٹیوبرز ہیں مختلف لوگوں نے جا کے رئیس کی فیملی سے بارہا انٹرویوز کیے مین انٹرویو تو ان کے بھائی جو علی ہیں وہ دیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ والدین کے بھی انٹرویو کچھ لوگوں نے کیے تھے جن میں والدہ اور والد دونوں جو ہے وہ ضعیف العمر تھے ان کے والد صاحب جو ہے ان کو رئیس والے جو قتل تھا اس کے بعد جو ہے ان کو اٹیک ہوا تھا فالج کا اور وہ پیرلایز ہو گئے تھے مختلف ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا اب وہ اس صورتحال میں تھے لیکن ظاہر ہے اس صورتحال میں بھی جو ان کے گھر والے بتاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ روز بالکنی میں بیٹھتے تھے اور رئیس کی قبر کو دیکھتے رہتے تھے روتے رہتے تھے اور کھانا پینا ان کا کم ہو گیا تھا سونے میں بھی ظاہری بات ہے جیسے ہو جاتا ہے والدہ کی بھی یہی سیچویشن ہے اور والد جو ہے وہ اب ان کے بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ جی ان کے والد مغرب کے ٹائم سے پہلے جو ہے وہ بیٹھ ہوئے تھے گزشتہ روز اور انہوں نے جو ہے اپنا بات چیت کر رہے تھے یہ یہ بتاتے ہیں کہ جی مغرب سے کوئی آدھا پونہ گھنٹہ پہلے جو ہے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے سب نے مل کے گوجنا والا جو رئیس کی سسٹر کا کوئی گھر ہے وہاں پہ جانا تھا وہ کہتے ہیں کہ اس کی تیاریاں میاریاں تھیں کپڑے وغیرہ جوتے وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ لے آئے تھے اکٹھے والد سے بات چیت ہو رہی تھی کہ بات چیت کے دوران جو ہے بات کرتے کرتے جو رئیس کے والد ہیں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایک طرف ہوئے پیرالائز تھے جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور اس کے بعد ان کو فیل ہوا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو انہوں نے ان کو اٹھایا اٹھا کے پڑوسی کی گاڑی میں وہ بتاتے ہیں کہ ڈال کے جو ہے وہ ہسپٹل لے گئے جب ہسپٹل پہنچے تو ہسپٹل میں ان کو بتایا گیا کہ جی ان کو سویر ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ہارٹ اٹیک جو ہے وہ جان لیوہ ثابت ہوا ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے رئیس کے والد جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی بہت ہی افسوسناک واقعہ ظاہری بات ہے پہلے آپ کو پتہ ہے یہ ایک میڈیکل وہ ہوتی ہے کہ جی خدا نخواستہ اگر کسی شخص کو فالج ہو جائے تو میڈیکل یہی بتاتی ہے کہ اس کے کلٹ ہوتا ہے کلٹ کے بعد اور ہوا ڈپریشن کی وجہ سے ظاہر ہے بیٹے کی موت کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد یہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں خدا نخواستہ کہ اس طرح کا دوسری بار جو معاملہ ہوتا ہے اس میں وہ جان لیوہ ثابت ہوتا ہے بہت کام چانسز ہوتے ہیں بچنے کے ظاہر تو یہی ہوا جی اس کے والد کے ساتھ اور اب افسوسناک بات یہ ہے کہ رئیس کی قبر کے ساتھ کیونکہ انہوں نے خود یہ کہا تھا اپنے زندگی میں اس کا بھائی بتا رہا تھا رئیس کا کہ جی میری قبر جو ہے وہ رئیس کی قبر کے ساتھ بنانا تو رئیس کی قبر کے ساتھ ایک اور قبر کا اضافہ ہو گیا اور رئیس کے والد جو ہے وہ رئیس کے پاس پہنچ گئے ہیں ان کے ساتھ ان کی قبر بنائی گئی ہے اور ان کو دفنا دیا گیا ہے ان کے گھر میں لوگوں کا آنا جانا اور وہ ساری چیزیں وہاں پہ ہمارے کچھ دوست یوٹیوبر پہنچے ہیں انہوں نے بھی انٹرویوز وغیرہ کیا میں نے وہ انٹرویوز دیکھے ہیں تہمینہ شیخ صاحبہ گئی تھی انہوں نے بھی انٹرویو کیا ہے بہرحال جی والدہ کی طبیعت کے حوالے سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ خبر انہیں سنی تو وہ شاید تیز چلنی کچھ ہوا تو وہ گر گئی انہیں بھی چوٹنی ہیں اور وہ بھی اب بیٹ پہ ہے وہ بھی بستر سے لگ گئی ہیں اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں یہ ان کے گھر کے حالات ہیں جن کا ایک جوان بیٹا جو ہے وہ بدردی سے قتل ہوا اس لڑکے کی کیا غلطی تھی کیا معاملہ تھا کیا کچھ تھا وہ ایک الگ ڈیویٹ ہے لیکن کوئی کسی کو آپ یہ جسٹیفائیڈ ہی نہیں ہے کہ جی آپ کسی کو قتل کر دیں اور اتنا بے دردی سے قتل کریں اور قتل کرنے کے بعد اس کو جلا دیں اس سے بڑی تو میرا خیال سے درندگی یا حیوانیت میں اگر اس کو کہوں وہ نہیں ہو سکتی ظالموں کو سزا ملنی چاہیے میں اکثر اپنی ویڈیوز کے آخر میں دعا کرتا ہوتا ہوں لیکن سزا والا معاملہ فی الحال جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آرہا کیوں نہیں نظر آرہا اس کی بھی آپ کو اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا قدس یارہ دن پہلے میں نے ویڈیو کی تھی اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پولیس جو ہے وہ ابھی تک چالان جمع کروانے میں ناقام ہے اور آج بھی وہی پوزیشن ہے کہ پولیس نے اب تک کی جو میری اطلاعات ہیں کیونکہ یہ چالان جو ہے وہ پہلے جمع کروائے جاتا ہوتا ہے عدالت کے اس میں اور پھر اس کے بعد عدالت میں آتا ہے کیس کے لیے ٹرائل کے لیے تو ابھی تک جو ہے وہ پرازیکیوشن ڈیپارٹمنٹ میں چالان جمع پولیس نے نہیں کروایا ہے اب اس کی کیا وجوہات ہیں پولیس سے اگر پوچھا جائے پولیس سے جب بات کی جائے تو پولیس کہتی ہے کہ جی ہمیں کچھ ریپورٹس کا انتظار ہے ہم مزید کچھ چیزوں کا ویٹ کر رہے ہیں اور جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی تو ہم جو ہے وہ چالان مکمل کر کے عدالت میں جمع کروا دیں گے پولیس کا اپنا ایک موقف ہے پولیس یہ کہتی ہے کہ جی ہماری کوشش ہے کہ ہم چالان اتنا مضبوط بنائیں کہ جو مجرمان ہیں ان کو سزا سے نہ بچایا جائے نہ بچ سکیں وہ اب اس میں پولیس کتنا مضبوط چالان بناتی ہے انشاءاللہ جو ہی چالان عدالت میں آئے گا تو میں چالان پورا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ کس کس کو گواہ ٹھرایا گیا ہے اس معاملے میں کیا کیا پولیس نے جو ہے کردار مختلف آمنہ کا الگ سے کردار اس میں منشن ہوگا فاران کا ایک الگ ہوگا اس کے بھائیوں کا کوئی کردار ہوگا کسی نے دیکھا ہوگا کوئی گواہ سامنے آیا ہوگا پولیس والوں کے علاوہ جو پرائیویٹ گواہ ہیں وہ ساری چیزیں اس چالان میں بڑی ڈیٹیلڈ منشن ہوتی ہے تو انشاءاللہ جب وہ آئے گا ظاہرت وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے لیکن اب تک پولیس جو ہے جو میری اطلاعات ہیں ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی چیک کیا ہے تو پولیس نے ابھی تک عدالت میں چالان جمع نہیں کروایا گھر والے اس موقع کے اوپر جب ان کے گھر سے ایک اور جنازہ اٹھ گیا ہے جس کو بھی انٹریو دے رہے ہیں جس سے ملنا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم درخواست کر سکتے ہیں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پہلے ایک قتل ہوا اور اس کے بعد یہ بھی قتل ہی سمجھیں ظاہری بات ہے کہ اسی دکھ میں جانا تو ہر کسی نے ایک دن ہے لیکن ظاہر ہے کچھ اس کی وجوہات ہوتی ہیں عورت کی وجہ سے جس کا اپنا جو ہے ظاہری بات ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا تھا ایک خامد کے ہوتے ہوئے تین بچوں کے ہوتے ہوئے کسی لڑکے سے تعلقات بنا کے اور پھر اس کے بعد مرڈر کا معاملہ ہوا اور مرڈر کے بعد یہ آج ایک اور موت تو میرا خیال سے تو ان ساری چیزوں کی ذمہ دار وہی آمنہ ہی ہے کہ اس نے جو ہے پہلے اس لڑکے کو قتل کروایا اپنے خامد کی زندگی برباد کی ظاہری بات ہے وہ ایک جو بھی ہے اس کے ریزن تو آمنہ ہی بنی ہے اپنے بچوں کی زندگی برباد کی اپنے پورے خاندان کی زندگی برباد کی رئیس کی پوری فیملی کی زندگی برباد کی ایک جان رئیس کی گئی آج اس کے والد کی بھی ریت ہو گئی ہے تو یہ ساری صورتحال جو ہے بڑی عجیب و غریب ہے جیل کی اگر میں آپ کو صورتحال بتا دوں تو جیل میں جو ہے وہ وہی کنڈیشن ہے ظاہر ہے خبر جو ہے جیل تک بھی پہنچ گئی ہے یہ میں نے آج پتا کہہ تو کہتے ہیں کہ جی خاتون کو بھی پتا چل گیا ہے کہ اس کی سر پہ ایک اور موت بھی ہے تو اب اس کی حالت بھی جیل میں غیر ہے اور جیل میں جو صورتحال اس کی ہے میں پچھلی ویڈیو پر بڑی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں میرا خالصہ مزید اس کی ڈیٹیل لگے ہیں لیکن اس تک خبر ضرور پہنچ گئی ہے کہ جی اس طرح رئیس کے بعد اس کے والد بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں یہ ساری صورتحال تھی یہ ڈیلیوری بائی کیس کو لے کر کوش رہتی ہے انشاءاللہ اس کے حوالے سے مزید بھی جو اپ ڈیٹس سامنے آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک چیز اور وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جی جو وکیل ہے آمنہ کا اس نے جو ہے ان کے ساتھ ایک دفعہ پھر رابطہ کیا ہے فیملی کے ساتھ اور انہیں کہا ہے کہ جی آپ لوگ جو ہے کچھ مزید اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی ہماری طرف سے کچھ اور چاہیے کوئی پیسوں کا مزید مطالبہ یا کہیں کہ جی کچھ نیمانڈ آپ بڑھائیں یا کچھ ایسا ہے تو آپ لوگ ہمیں بتا دیں ہم آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ کرنے کو تیار ہیں ان کی طرف سے رابطہ ایک بار پھر ہوا ہے اور وہی رابطہ ہوا ہے کہ جی آپ کے اس سے پیچھے ہٹ جائیں یا تھوڑا ریلیف جو ہے وہ آمنہ کی سطح تک وہ کہتے ہیں کہ آمنہ کی سطح تک آپ لوگ ریلیف دیتے ہیں لیکن اس کی فیملی نے ظاہر ہے اس کی فیملی کہاں جس بیٹے ایک بیٹا ان کا گیا والد بھی چلے گیا ظاہر ہے ان چیزوں کو پہلے بھی انکار کر رہے تھا اور اب بھی انکار کر رہے ہیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ جو بھی اس کیس کے حوالے سے اور باقی چیزیں ہوں گی جو ڈیولپنٹس ہوں گے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر رہے آپ اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کا حامی ناصر اس کے خلاف ساس شنک کرنے والوں کو انہیں سنا پوتھ کریں ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے مظلوموں کو انصاف ملیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملقات ہوگی بشارت زندگی اجازت دیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ